جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ و جمہو کشمیر سٹوڈرس لیبریشن فرانٹ کے زیر اعتمام شہدہ علی قدل کی 28 برسی کے موقع پر تراد کھال کے مقام پر شہدہ کشمیر کارنفرانس کا انقاد کیا گیا کارنفرانس میں لیبریشن فرانٹ کے کارکنان رہنماؤ سمیت انجمہ تاجران تراد کھال و دیگر سیاسی رانماؤں نے شرکت کی کارنفرانس کے مہوان خصوصی زنو صدر لیبریشن فرانٹ ڈاکٹر توکیر گیلانی جبکہ صدارت کارن سیر امن نے کی شہدہ کانفرانس سے خضاب کرتے ہوئے مہوان خصوصی ڈاکٹر توکیر گیلانی کارن سیر امن شکیل چودری ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا ہے کہ اس قوم کے ایک ایک فرد سے یہ اپیل کی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں روڈو پہ آئیں چوکوں میں آئیں چوڑاہوں میں آئیں والیبریشن فرنٹ بارہ دن بیٹھا رہا ساتھ موسم میں اور ہر روز یہ اپیل ہوتی رہی کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں جو قوم گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو قوم جو ہے جس کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں ہے کوئی اسلہ نہیں ہے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیا وہ صرف جو بول رہے ہیں ان پر تنقید کر کے ان کو بھرا بھلا کہہ کے جو ہے وہ ازادی اصل کر لے گی بسنے والے جمع کشمیر جمع کشمیر کے اندر بسنے والا مقبول بھٹ بھی ایک منشور ایک آواز ایک نظریہ لے کر اٹھا اس کو ظالموں نے جابلوں نے کافروں نے پیمانوں نے پت پتوں نے شین کر کے یہ سمجھا تھا کہ یہ آواز کب جائے گی مگر جس طرح میرے صدی کی آواز نہیں تبھی میرے موسیٰ کی آواز نہیں تبھی میرے محمد کی آواز نہیں تبھی تو اس کو آج چالی سال ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک ہی نعرہ ایک ہی پیانیاں ایک ہی آواز جب میرے مقبول کی شہادت کا دن آتا ہے تو پوری کشمیر کوم کی زبانوں پر یہ ہی ہوتا ہے مقبول تیرا کافلہ ہوتا نہیں تھا چکا نہیں تھا جس ریاست کی بحالی کی جس ریاست کی کو یک جا کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی تقسیم کا پہلا پتھر پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے ہم نے اس طرف دیکھنا ہے ہمیں آج تک بھول بھلیوں میں ڈالا گیا ہمیں آج تک مطالع پاکستان پڑھایا گیا ہمیں آج تک صرف یہ بتایا گیا کہ کشمیر پہ جو ہے وہ غاصب ہندوستان قابض ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیوں قابض ہوا اس کو کشمیر کے اندر آنے کا راستہ کس نے دیا اس کو یہ راستہ دکھایا کس نے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست جمہ کشمیر ایک وحدت ہے گلگت بلدستان سمیت ریاست کی کسی بھی حصے کو علاق نہیں کہا جا سکتا تمام محبت وطن کشمیری کو تقسیم کشمیر کی سازشوں کو بے نکاب کرنا ہے اور کسی طور پر بھی ریاست کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے اس وقت قابض ممالک اور قوتیں ریاست کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں لیکن ریاست کی گجور اوام ان ناپاک اعظام کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم شہدہ علی قدل، شیخ عبد الحمید شہید، اڈوکیٹ جمیل چودری شہید اور محروم سردار شمیم سمیت دیگر شہدہ کو سلام پہ حقیقت پیش کرتے ہیں اور اس بات کا عظم کرتے ہیں کہ ان کے حدو ریمیشن کو جاری رکھیں گے کان فرانس کے آخر پر ریاست جمہ کشمی کی موجودہ صورتحال پر ایک رادات بھی پیش کی گئی جس کی شرکہ نے تاہید کی ملک زفقار کے نیوز ترادکل ازاد کشمیر